آج ہم پڑھیں گے structure of kidney کے بارے میں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ kidney ہے کیا kidney جو ہے وہ living organisms کا ایک organ ہے مطلب یہ کہ اس کا ایک part ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کس system کا part ہے تو یہ یہاں پر جو آپ کو ایک system دکھایا ہے اسے urinary system کہتے ہیں اور یہ urinary system کا ایک organ ہے جسے kidney کہا جاتا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہ جو bean shape میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہے یہ kidney ہے اور اگر ہم اس میں فردر بات کریں کہ ان میں سے یہ kidney کونس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ left kidney ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا والا kidney ہے اسے کہا جاتا ہے کہ وہ right kidney ہے اگر آپ اس کو گوھر سے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو left kidney ہے یہ slightly تھوڑا سا upper side پہ ہے اور یہ جو right kidney ہے یہ lower side پہ اس کی reason کیا ہے کیونکہ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر liver present ہے اور اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا lower side پہ present ہوتا ہے جو kidney ہے اس کا main function کیا ہے excretion میں ہے اور osmo regulation میں مطلب یہ کہ urine formation میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں kidney سے آگے جو duct جا رہی ہے یہ کیا کرتی ہے یہ urine کو یہاں سے collect کرتی ہے اور collect کرنے کے بعد اس کو لکے جاتی ہے ادھر جسے ہم کہتے ہیں bladder پھر ہم duct کی بات کریں کہ یہ کونسی duct ہے تو اسے کہا جاتا ہے ureter ہم ساتھ ساتھ اس کو label کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہے ureter اور ureter سے جو urine ہے وہ further جا کے یہ جو آپ کو ایک balloon کی طرح سے نظر آ رہا ہے اس میں اکٹھا ہوتا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے bladder bladder میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو urine ہے اس کو store کیا جاتا ہے اور پھر اس کو body سے باہر بیجا جاتا ہے ایک duct سے اور اس duct کو کہا جاتا ہے uretera ساتھ میں ہم لکھ لیتے ہیں کہ اسے کیا کہہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں uretera تو یہ تو تھا urinary system کہ وہ کس طرح سے اس میں مطبع اس کا کیا function ہے collective اگر ہم بات کریں kidney کی کہ kidney کی دیکھیں in detail کی کیا ہے تو kidney جو ہے ہم نے بات کی کہ وہ ایک bean shape ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو dark red color کا ہے اور اگر ہم بات کریں کہ اس کی length کتنی ہے تو اس کی 10 cm اس کی length ہوتی ہے اور اگر ہم بات کریں کہ یہ کتنا thick ہے تو یہ 4 cm thick ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں ساتھ میں کہ یہ 4 cm thick ہے اور یہ 5 cm wide ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ 5 cm wide ہے اگر ہم اس کی position کی بات کریں placement کی بات کریں کہ یہ living organisms میں یہ کہاں present ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو diaphragm کے نیچے آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کو یہاں لے آتے ہیں کہ diaphragm کے بالکل نیچے یہاں پر present ہے اور یہ جو last two ribs ہیں یہ اس کو protect کر رہی ہیں cover کر رہی ہیں یہ تو ہم نے ابھی تک بات کی کہ اس system میں present ہے اس کی body میں position کیا ہے اگر ہم in detail دیکھیں kidney کے structure کو کہ وہ اندر سے اس کا internal structure کیسا ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک اور diagram ہے اس میں اس کا internal structure دکھایا ہے kidney کو ہم basically two parts میں divide کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک باہر والا جو portion ہے یہ والا جو light color میں ہے اسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ renal cortex ہے اور یہ جو dark color میں آپ کو نظر آ رہا ہے اسے کہا جاتا ہے renal medula تو یہ سامنے آپ کے ہیں کہ یہ renal cortex اور اس کے بعد کیا آگیا ہے renal medula اور یہ جو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو کون shape میں نظر آ رہے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے renal pyramid مطلب کہ یہ جو renal medula ہے renal medula کے اندر یہ جو cone shape structures ہیں ان cone shape structures کو renal مطلب medula کے renal pyramids کہا جاتا ہے اور ان دو pyramids کے درمیان والی جو جگہ ہے اسے ہم کہتے ہیں renal column یہ کیا ہیں یہ different parts ہیں kidney کے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ یہ والا جو ریجن ہے جہاں پہ یہ pyramid end ہو رہا ہے وہاں کا جو یہ والا ریجن ہے اس کو کہا جاتا ہے renal papilla ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اس کو ہم ساتھ میں یہاں لے آتے ہیں سامنے کہ یہ کیا ہے renal papilla اور اگر ہم renal capsule کی بات کریں تو یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس نے پورے کے پورے kidney کو surround کیا ہوئے اس کے باہر ایک لیئر ہے fibrous connective tissue کی اسے renal capsule کہا جاتا ہے kidney کا جو basic unit ہے اسے nephron کہتے ہیں مطلب یہ کہ یہاں پر اس کا جو basic unit ہے جو osmo regulation ہو رہی ہے وہ کس level پہ ہو رہی ہے وہ nephron کے level پہ ہو رہی ہے nephron میں بھی یہاں پر یہ جو آپ کو line سی نظر آ رہی ہے اسے collecting duct کہا جاتا ہے جو کہ osmo regulation کے بعد جتنا بھی extra fluid ہے یا جس میں nitrogenous waste ہے وہ کہاں آ جائے گا وہ collecting duct میں آ جائے گا اور collecting duct میں آنے کے بعد جیسے ہم نے یہاں کہا تھا کہ یہ والا جو area ہوتا ہے جو pyramids کی conical shape کا یہ والا جو area ہے اسے ہم renal papilla کہتے ہوں یہاں پر جو duct ہے اسے ہم papillary duct کا نام دیتے ہیں یہ papillary duct کے بعد جو یہ region ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ renal columns کے درمیان مطلب ایک renal column یہ ہے دوسرا renal column یہ ہے ان کے درمیان یہ والا جو region ہے اسے ہم کیا کہیں گے جیسے اگر ہم بات کریں کہ یہ ایک renal column ہے ٹھیک ہے جو ہے وہ یہ renal column ہے اور ان کے درمیان ہم بات کریں گے یہ والے جو ducts ہیں انہیں ہم کہتے ہیں minor calyx جیسے یہ جو یہ کیا ہیں یہ minor calyx ہیں یہ یہاں سے لے کے یہاں تک کے جو regions ہیں یہ جو minor calyx ہیں یہ مل کے ایک major calyx بناتے ہیں اور یہ جو major calyx ہے پھر یہ کیا بناتی ہے یہ renal pelvis اور یہ جو renal pelvis ہے یہاں پر جو ایک depression سے بن جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا بنا رہے ہیں رینل hiilis اور یہاں یہی والا جو hiilis کا area یا region ہے جہاں سے blood arteries اور blood veins اور اس کے علاوہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ nerve net ہے وہ enter یا leave کر رہے ہیں مطلب اس کے اندر entry ہو رہی ہے یا اس کے اندر سے باہر آ رہے ہیں وہ سارا کا سارا اس region سے ہوتا ہے اور جب ہی ہم بات کر رہے تھے رینل pelvis کی تو رینل pelvis سے پھر وہ ہوتا وہ آئے گا یوریٹر اور جیسے آپ نے اوپر سسٹم میں پڑھا تھا کہ یوریٹر سے پھر وہ یورینری بلیڈر اور یوریترا سے ہوتا وہ باڈی سے excrete کر دیا جاتا ہے اور اگر ہم اس کی shape کی بات کریں دوبارہ سے تو یہ جو outer ہے اسے ہم کہہ رہے کہ convex اور یہ والی جو ہے اسے concave کہا جاتا ہے جہاں پر رینل hiilis present ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا structure of kidney کے بارے میں